اسلام علیکم ویورز مہاکوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم اپنی کچن میں بنا رہے ہیں چلی گارلک کیچپ بہت ہی زبردست چٹ پٹی سی بنانا بہت ہی زیادہ آسان تو ٹوماٹر آئیں ہونے ہیں فریش مارکیٹ میں تو اسے لائیں لاکر بنائیں اور اس کو لمبے عرصے تک سٹور کریں اور استعمال کریں تو چلیں کرتے ہیں فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویورز یہاں پر میں نے ٹوماٹر لے لیے ہیں دو کلو ہیں میرے پاس اور ان کو اچھی طرح سے دھولیا ہے کوئی ڈسٹ کوئی مٹی وغیرہ ان کے اوپر نہیں لگنی ہونی چاہیے تو اس طرح دو کلو ٹوماٹر کا فارمولا ہے یہ دو کلو ٹوماٹر میں نے لے لیے ہیں اور اب میں کیا کروں گی ان کو ہم کٹنگ کریں گے اس کا جو فرسٹ والا پارٹ ہے اور انڈ والا جو پارٹ ہے ہم نے اس کو کٹنگ کر کے سائٹ پہ کر دینا ہے اور اس کو رفلی اس جس طرح ہم کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے کٹنگ کر لینا ہے ہم نے کوئی اس کے چھلکے نہیں اتارنے بیچ نہیں اتارنے وہ ہم بعد میں اس کو بہت آسانی سے ریموف کر دیں گے تو چلیں اس طرح سے اس کے جو تمام ٹوماٹر ہیں ان کے چھلکوں کو ان کو میں کٹنگ کر لوں باریک باریک پھر دیکھتے ہیں جو دو کلو تھے میرے پاس اس کو میں نے اس طرح رفلی کٹنگ کر لیا ہے یہ ہے میرے پاس گارلک یہ ایک چھوٹی پیالی ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں آدھا کپ اس کو بھی ہم نے اس میں شفٹ کر دیا ہے نمک ہے میرے پاس ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں لیں گے تو یہ دیکھیں دوسرا چمچ بھی میں نے نمک کا اس میں شامل کر دیا ہے اور ویورز اب ہے میرے پاس سرخ مرچیں یہ میرے پاس گھر میں ہی تھیں اور جو سب سے سرخ ہو چکے تھیں تو اس میں نے ان کو دھو کر وہ بھی اس میں شفٹ کر دیا ہے یہ سو گرام کے قریب ہوں گی اور اب ہم نے تقریباً دو لیٹر پانی اس میں شامل کرنا ہے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جتنے ہمارے پاس ٹوماتر ہوں اس سے اوپر تھوڑا سا پانی آنا چاہیے یعنی ٹوماتروں کو پوری طرح بھیگ جانا چاہیے تو اب ہم نے ان کو پکانا ہے یہاں تک کہ یہ بہت اچھی طرح سے گل جائیں پک جائیں تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد تو ویورز یہ دیکھیں جو ہمارے ٹوماتر ہیں اور جو سرخ مرچیں تھیں وہ بہت اچھی طرح سے بن چکی ہیں اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے ٹھنڈار کریں گے گرینٹ تو ویورز یہ دیکھیں تمام جو پیسٹ میں نے بنا لیا ہے ٹوماتر اور ہرینجوں کا اور ان کو چھلنی میں ڈال کر اس طرح سے چھان لیا ہے اب ہمارے پاس بہت ہی سمودھ سا یہ ٹوماتر پیوری آ چکی ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی بھی بیج نہیں ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ نے اس میں بیج زیادہ شامل کرنے ہیں تو آپ اس کو بھگوئے گا نہیں تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس سرکا یہ میں نے ایک کپ اس میں شامل کیا ہے یہ ہے میرے پاس دڑا سرخ مرچ کرش سرخ مرچ جسے ہم کہتے ہیں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں شامل کی ہے کیونکہ ہلکے ہلکے چنگ سے وہ اچھے لگتے ہیں دکھنے میں لیکن زیادہ وہ اچھے نہیں لگتے تو یہ ہے میرے پاس تین سو گرام کے قریب چینی اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ ہے میرے پاس سوڈیم بین سوویٹ یہ ہم نے تھوڑا سا ہی اس میں شامل کرنا ہے اور ویورز یہ ہے میرے پاس ٹارٹری یہ ہم نے ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں شامل کی ہے اور ویورز اس کے بعد ہے یہ ہے زین تھم کم یہ دیکھیں یہ اس طرح کی مارکٹ سے ملتی ہے ہم نے اس کے ٹو ٹیبل سپون ایک آدھے لیٹر پانی میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے اور اس کی ٹھک سی پیوری بنا لینی ہے تو اس کو میں نے پہلے سے ہی گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں آ چکی ہے تو یہ بھی ہم نے تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں شامل کر دینی ہے تو ابھی فیلحال میں اس میں آدھی شامل کروں گی اور آدھی میں بچا لوں گی اگر اس مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں پھر شامل کروں گی تو چلے اب اس کو پندرہ منٹ پکاتے ہیں تو ویورز پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس لوک میں آ چکا ہے کلر جو ہے اس کا وہ اچھا سا نہیں ہے تو یہاں پر ہم اس کو کلر دیں گے تھوڑا سا کلر ہم نے پانی میں شامل کیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں مکس کریں گے جیسی آپ کو ضرورت ہو جو آپ کو کلر پسند ہو اسی مناسبت سے آپ اس میں کلر بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سا ہم نے بہت اچھا سا اس کا جو کلر ہے اس کو سیٹ کر لینا ہے ہم نے اس کو پکنتے رہنے دینا ہے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے تو ویورز یہ دیکھیں یہ بہت اچھی سی جو ہماری کیچپ ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہو چکی ہے گاڑی ہو چکی ہے جو ہماری چلی گارلی کیچپ ہوتی ہے وہ ٹماٹو کیچپ سے ہلکی سی انیس بیس کا فرق ہوتا ہے یعنی تھوڑی سی لیکوٹی ٹائپ کی ہوتی ہے تو یہ جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس سے زیادہ یہ گاڑی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس طرح کی یہ بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر ہم نے پانچ میرے تک میں اس کو مزید پکاؤں گی تو ویورز یہ دیکھیں ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ تھوڑی سی مزید ٹھیک ہو چکی ہے آپ اس کی ٹھیکنس چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردہ یہ ہمارے پاس چلی گارلک کیچپ بن کر تیار ہو چکی ہے اسے گھر میں ضرور ضرور ٹھائی کیجئے گا فیڈ ویک اپنا ضرور دیجئے گا تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک بہت ہی آسان طریقہ آپ اسے بنائے بنا کر سٹور کر لیں اور اس کو لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی اگر آپ کو سرک مرچے اس میں زیادہ چاہیے مطلب اس میں سرک مرچے تو ہیں لیکن اگر وہ دکھنے میں آپ کو زیادہ چاہیے اس کے جو بیج ہیں وہ زیادہ نظر آنے چاہیے تو آپ نے علیدہ سے سرک مرچوں کو بھگو کر اور پھر اس کو گرینڈ کر کے اس میں شامل کرنا ہے تو آئی ہوپ فیورز آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو آخر میں وہی ریکویسٹ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نہیں ہوں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بین آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں اجاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ